سونٹ نظم سونٹ نظم یہ بارویں جماعت میں نونوی مراشد کی شامل ہے میں اسی کتاب کو سامنے رکھ کے سمجھا رہا ہوں تاکہ طلبات کو آسانی سے یہ سمجھ آسکے سونٹ جو ہے یہ چودہ مصر پر مشتمل نظم ہوتی ہے اس کے چودہ مصرے ہوتے ہیں بھئی اس نظم میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ایک ہی بہر میں ہوتے ہیں یعنی ان کے اوزان کی راستہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو مصرہ ہوگا اس پہ ماہو انجم سے اس میں کافیہ بھی ہوگا اور ردیف بھی ہوگی یہ کافیہ ہے اور اسے ردیف کا نام دیا جائے گا اچھا اس کافیہ کے بعد جو پہلے بند کا دوسرا اور تیسرا مصرہ ہوگا وہ ہوگا مطلع یہ دونوں ہم کافیہ ہوں گے دیکھیں روان جہاں یہ ہم کافیہ الفاظ ہیں اور آہستہ آہستہ کیا ہے اس کی ردیف ہے چوتھا مصرہ جو ہے پہلے مصرے سے مربوط ہوگا جڑا ہوا ہوگا اس کا تعلق پہلے مصرے سے ہوگا ٹھیک ہوگیا یعنی پہلا مصرہ جو ہے وہ ہم کافیہ ہوگا ہم ردیف اس میں کافیہ بھی ہوگا کافیہ بھی ہوگا اور ردیف بھی ہوگی اور اس کے بعد پہلا مصرہ جا کے آئے گا چوتھے مصرے سے وہاں بھی گلستان ترنم سے ترنم کیا ہے اس کا کافیہ انجم اور سے کیا ہوگی ردیف جو دوسرا اور تیسرا مصرہ ہوگا یہ کیا کہلائے گا یہ مطلع ہوگا اس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہو ہم ردیف ہوں گے اچھا دوسری چیز دوسرے میں بھی یہی چیز چلے گی دوسرا بند بھی وہی ہوگا جو پہلا رپیٹ ہوگا ہے پہلا اور چوتھا مصرہ آپس میں مربوط ہوں گے اور دوسرا اور تیسرا مصرہ جو ہیں آپس میں کیا ہوں گے وہ مطلع کہہ رائیں گے اچھا اسی طرح تین بند ہوں گے نونوی مراشد نے جو ہے اس کی ترتیب بدلی ہے لیکن چودہ مصرے چونکی ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہو گیا چودہ مصرے میں پہلے بند میں بھی چار مصرے جس اصول کے تحت چلیں گے دوسرے بند میں بھی چار چلیں گے تیسرے بند میں بھی چار چلیں گے یہ ہو جائیں گے بارہ اور آخری جو شیر ہے جو تیرہوں اور چودہوں مصرہ بنیں گے وہ مصرہ ہوگا مطلع ہوگا صحیح ہوگیا وہ ایک ہی مشتمل ہوگا جو ہم کافیہ وہ ہم ردیف ہوگا یعنی جیسے غزل یا کسیدے کا مطلع ہوتا ہے نونوی مراشد نے اس حیث میں کچھ نئے تجربات کی ہیں ان کی روشنی میں یہاں پہ اس نے پہلے دو بندوں کی ترتیب وہی رکھی ہے تیسرے میں کیا کر دیا ہے یہی عادت ہے روز اولین سے ان ستاروں کی ستاروں کو اس نے تیسرے بند میں ستاروں اور پاروں مسررت کی حکومت ہو حکومت ہو اور لطافت ہو یہاں پہ اس مصرے کو یہاں پہ مربوط کیا جوڑا ہے اس کو یہاں پہ جوڑا ہے اور بلا ڈالے پھر پالے ڈالے اور پالے اس کو جوڑا ہے اس نے مربوط کیا ہے یہاں پہ اس ترتیب کو اگلے پیج پہ تین مختلف صورتوں میں سونٹ کو سمجھایا گیا ہے مثلا یہ ترتیب اس میں رکھی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علف ہے اور علف یعنی پہلا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ وہ ہم ردیف ہیں اور دوسرا اور تیسرا مصرہ مطلع ہیں یعنی ان کے کافیہ اور ردیف کیا ہیں سیم میں جو اس میں کافیہ اور ردیف آیا وہ یہی پہ یہ مطلع ہوگا یہی ترتیب اس نے دوسرے بند میں بھی رکھی ہے اور تیسرے میں اس نے بدل دیا جیم ڈال ہے کیا ہے اور چوتھے بند میں بھی اس نے یہی کیا ہے جیم ڈال ہے کیا ہے مثلا آپ دیکھیں جیم ڈال ہے یہاں پہ جیم اسے جیم کا نام دیا ان ستاروں کی اور چوتھے بند میں جیم پاروں کی ڈال ہے حکومت ہو لطافت ہو اور ڈال ڈالے اور پالے صحیح ہو گیا تو سونٹ نظم یہ تھی سونٹ نظم کا ایک تجربہ دوسرا یہ ہے دوسرا جو تجربہ ہے بے جز دوسری جو قسم ہے سونٹ کی الف اور دالم کافی ہوں گے بے تیسرا اور چوتھا مصرہ جو ہے وہ اسی طرح مطلع کہلائے گا یہاں پہ بھی وہی ریپیٹ ہو رہا ہے جو یہاں پہ ہو گا ہے یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ اس نے چینج کی ہے الف اور بے یہ اس نے کیا کر دیا ہے الگ کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا ان کی کوئی الف اور بے یعنی یہ مصرہ مطلع نہیں ہوگا اس کا کافی اور حدیفہ لگ ہوگا اس کا الگ ہوگا یہاں پہ جیم جیم کو کیا ہے یہ دونوں مصرے کیا ہو جائیں گے ہم کافی اور ہم حدیف ہوں گے اور یہ یہاں پہ پھر مطلع آ جائے گا جیم پہ ترتیب دیکھیں جیم میں پہلا الف اور الف یعنی یہ مصرہ پہلا مصرہ جو ہے یہ تیسرے مصرے سے مربوط ہوگا اور دوسرا مصرہ چوتھے سے مربوط ہوگا تیسرا چوتھے سے اور دوسرا چوتھے سے لیکن ان کے جو کافی اور حدیف ہیں جیم کے جیم سے ڈال کے ڈال سے وہ یہاں ان سے مربوط نہیں ہوں گے بے بے اور الف الف سے وہ ان سے الگ کافی اور حدیف کا ایک بند ترتیب پائے گا یہاں پہ ہے ہے آگئی وہ وہ آگئی اور آخر پہ زے زے یعنی مطلع آ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ تھی سونٹ نظم اس کے کتاب کے سامنے رکھے یہ چیز بتا رہا ہوں تاکہ طلبہ کو اس کافی اور حدیف کے ساتھ اس کی پیچان ہو سکے ٹھیک ہو گیا ابھی موسیقی موسیقی موسیقی